سلام علیکم اپنے ویورز کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج جو ترقیب ہم آپ کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں وہ ہے آلو کے پراتھے ٹھیک ہے اب آلو کے پراتھوں کے لیے جو مین انگریڈینٹ میں آلو ہم نے بوائل کر لیے تقریبا نادہ کلو یہ آلو ہیں اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ ایک ٹیبل اسپون نمک اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل اسپون ہم نے کٹی بھی لال میریش نہیں تھی ہمارے پاس ہم نے لائم ریش پاوڈر کا استعمال کیا ہے اور جو ہے ایک میڈیم سائز پیاس چوپ کر لیا ہے اگر ہری پیاس ڈال دیں گا اس کا سفید والا حصہ تو اور اچھا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہری مرچیں لے لی جائے گا ایک سے دو باریک بلکل کٹی بھی نا چھوٹی والی بڑی والی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور اس کے علاوہ ہرہ دھنیا ہم نے اس میں استعمال کیا ہے اور زیرا اور دھنیا کا یہ پاوڈر آپ کو نظر آ رہا ہوگا زیرا دھنیا یہ جو ہے وہ ایک ٹی سپون زیرا لیا ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ دھنیا لیا ہے گول ثابت والا اس کو بھون کے اور پھر اس کو کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ ہم اس طریقے سے میش کریں گے اور اس کا یہ مسالہ بیٹر بنا لیں گے پراتھوں کے لیے ٹھیک ہے پراتھے کے لیے جو ہے وہ ہم نے دوسری طرف اپنا آٹا جو ہے وہ گون لیا ہے تقریبا ہم نے تین گلاس آٹا لیا ہے آپ اپنی میجر میں جو استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لے لیجائے گا اور اس میں جو ہے وہ ہم نے ایک ٹی بر سپون بڑا والا جو کھانے والا چمچہ ہوتا ہے وہ نمک کا اور ایک ہی ٹی بر سپون جو وہ گھی کا شامل کیا ہے ٹھیک ہے اب بتاتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ آلو کے پراتھے جو ہے وہ ہمارے ہیں تو دو تین طریقوں سے بنتے اس میں سے ایک طریقہ آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ اگر ہوگا تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نے بلکل میش کر لینا ہے کہ یہ آلو کے جنگس جو ہیں وہ زیادہ بڑے بڑے موٹے موٹے نائے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ چینل دیکھیں آپ کو اگر ریسیپیز پسند آتی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں آپ شیئر کریں کومنٹ بھی کریں ٹھیک ہے اور سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں چینل تو یہ یہ جو ہے وہ ہم نے دو پیڑے بنا لیے چھوٹے چھوٹے سے ہاتے کی نکال لیے اس سے اب ہم روٹی بنائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے ہاس سے اس کو بڑھائیں گے پہلے ٹھیک ہے جتہ بھی آپ بڑھا سکتے آپ اس کو اس کو پہلے ہاس سے بڑھا لیں صحیح آپ نے اس کو یہاں رکھ دیا یہ آپ نے رکھ دیا سب کو یہاں کے اوپر ٹھیک ہے اب دوسرا جو ہے وہ آپ پیڑے کو اسی طریقے سے اسی سائز کا نا آپ ہاس سے اس کو بھی پڑھا لیں اس میں آپ آئے لگر لگا لیں یہ گی ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ یہ لیا ہم نے آلو کا مسالہ ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے اوپر اس کو رکھیں گے اور اس کو پھر ہاتھوں سے یوں چھپکا دیں گے اس سے ہی ابھی بڑھائیں گے ٹھیک ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے بڑھانے کے بعد dictatorship ہی ہمیں ہو جائے مسالہ جو ہے وہ ہر طرف چلا گیا اب ہم اس کو جو ہے وہ اور یہ بڑھ ہوگیا اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ پہم نا میں گے پہم نا یہ تھوڑا سا ہم نے پہم اپنے سو個人 سے بھی اس کو بڑھا کر لیا ہے اور یہ اچھی سا جو ہے وہ پیکٹ ہے یہ نکلے گا نہ کہ مسالہ اس میں سن اپ ہم اس کو هذا میں ڈالیں گے ہم نے بڑھایا ہے اب ہم اس کوWEQ پہ ڈالیں گے یہ دیکھیں گھی ڈال ڈال کے سیکھیں گے گھی ڈال کے سیکھیں گے گھی ڈال کے سیکھیں گے چاہوں طرف سے سیکھ لیں گے کیا یہ کچھا نہ رہا ہے کراہ ہے وہ بہت زبادس پریسٹی گرما گرم پراہ کراہ بنا ہے یہ آپ شبیر کریں چگنی کے ساتھ کھیرے والے جو ہوتا ہے نا دہی وہ بنا لیں آپ یہ جیسا بھی دہی آپ پسند ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہاں اس طریقے سے سرف کریں